میں نے ایک مرتبہ کہیں بیان میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ایک ڈیجیٹل خانقہ کھولیں گے سنا ہوگا آپ لوگوں نے ڈیجیٹل کہلیں یا ٹیکنیکل کہلیں ہوگی وہ خانقہ مگر ہوگی ذرا ٹیکنیکل قسم کی تو اس کیا پہلا تجربہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے جامعہ تو رشید میں ہم نے تین دن کی ورکشاپ کروائی ہے تین دن کی نہیں تقریباً سوہ دو یا اٹھائی دن کی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اس تھوڑی سی باقی ہے میں دو دن سے مسلسل اسی میں مصروف تھا تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں پھر واپس جانا ہے اس میں تقریباً اٹھارہ یا بیس کے قریب شرکا تھے اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا رات کو ساڑھے نو بجے سونا ہے اور صبح چار بجے اٹھنا ہے سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو ویسے تو رات کو جب آپ نو بجے سو رہے ہیں دس گیارہ بارہ ایک دو پانچ گھنٹے بہت ہیں پانچ گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہیں دو بجے اٹھنا چاہیے لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے خانقہ میں تو سترہ منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا تو یہ بھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ نو بجے سو جاؤ پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو آپ کو ساڑھے نو بجے سو جاؤ غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح کتنے بجے تو الحمدللہ تمام شرکا کو ہم نے رات کو بلایا تھا عشاء سے پہلے کھانا کھلایا عشاء کے فوراں بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح اٹھارہ لڑکے تھے سب ایجوکیٹڈ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا میں ابھی تھوڑا سا تعریف بھی کرو ہوں آپ آجائے آگے یہ دمام سے آئے ہیں ورشاپ میں شرکت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بھی میں بلاتا ہوں آپ کو تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا اکثریت کا ایسا تھا باقی تو کون دیندار ہے کون نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے اس میں جو شیخ صاحب تھے جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ تین دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے میں ہوں اس کے بعد بلے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے فی الحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے ایسے ہی کہا تھا نا وہی پہلے دن ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ اب تین دھائی دن یا سوہ دو دن جو بھی بنتے ہیں اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے میں نے کہا فی الحال آپ مجھ سے بیعت ہو عشاء سے پہلے کھانا کھایا عشاء کے فوراں بعد اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں شگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل قصے یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے ہم اسی لئے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوریک لئمتی فی بکوریہا میری امت کی برکت صبح ارلی اندہ مورننگ رکھ دی گئی ہے بکور کا مطلب صبح نہیں ارلی بلکل صبح کا اقتدائی وقت جب مرغہ جو ہے نا مرغے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے تو جب بانکے دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغہ اس کا مطلب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے صبح کا وقت شروع سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے تو چار بجے ما شاء اللہ یہ لوگ اٹھے آدھا گھنٹہ ان کو تحجد کا دیا گیا آدھے گھنٹے میں تحجد دعائیں جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے ہیں میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا لیکن فی الحال کر لو اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت بعض ابھی شیطان کہتا ہے یار یہ کونٹینٹ نہیں تو اتنی تو بھئی ابھی کر لو تو اللہ نے چاہا موسیقا موسیقا موسیقا